نبسکار دوستو آپ سبی کا شواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل سکھ شاہ اکیڈمی میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہے جی بگ گیاں سے سمبندت کچھ مہتفون پرشنوں کی سنگھلا دوستو یہ پارٹ چوتھا ہے اور پارٹ ایک سے لے کے تین تک میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں جس کی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکیپسن میں مل جائے گی تو جہاں پر آپ جا کر ان تینوں ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستو چلتے ہیں اور آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کا پہلا پرشن لیا گیا ہے ریان کے اتپادن میں کون سے کچھے مال کا اپیو کیا جاتا ہے اس کا آنسر ہے دوستو سیل یو لوج کا کیا جاتا ہے اس کے بعد انگلا پرشن ہے شامان تہا مانو شریر میں رکت کی کتنی ماترہ ہوتی ہے شامان تہا مانو شریر میں رکت کی کتنی ماترہ ہوتی ہے تو اس کا آنسر ہے دوستو پانچ سے چھے لیٹر ہوتی ہے اس کے بعد انگلا پرشن ہے ڈیںگو بخار کا شمبند کشی ہے دوسران انگلہ پریشن ہے پیاج میں کونسا تتب پایا جاتا ہے پیاج میں کون سا تتب پایا جاتا ہے اس کا آنسر دوسران انگلہ پریشن ہے منشوں میں عالب رکھتا کس تتب کی کمیشی ہوتا ہے کس کمیشہ ہوتا ہے مانش میں ہے جیوانو سے ہے اس کے پاس آنگلا پریشن hoard تائی فائیڈ بیماری کا سمبند کس سے ہے سال مو نو لائٹ پی جیوان سے اس کے بعد انگیں پڑھتے ہیں انگلا پریشن ہے پرکاس انگریشن کے دوران پرکاس اورجہ کش میں بدلتا ہے پرکاس انگریشن کے دوران پرکاس اورجہ کش میں بدلتا ہے جس کا آنسر دوستو یہ ہے راستانے کورجہ میں پریبرتن کرتا ہے اس کے بعد انگلہ پرشن مرگی میں ہونے والے روح کشکے قارن ہوتا ہے مرگی میں ہونے والے روح کشکے قارن سے ہوتی ہیں جس کا آنسر دوستو فلو وائرس سے پشمک عدین کو کیا کہتے ہیں جس کا آنسر دوستو اینتولوجی کہتے ہیں اس کے بعد انگلہ پرشن پروٹین کی ادھک مہترہ مہروم میں پائی جاتی ہے اس کے بعد انگلا پرشنہ ٹاماٹر میں لال رنگ کس تطب کی کارن ہوتا ہے اس کے بعد انگلا پرشنہ دودھ میں کونسا بٹامن نہیں پائی جاتا دودھ میں کونسا بٹامن نہیں پائی جاتا تو اس کا آنسا دوستو بٹامن شری نہیں پائی جاتا اس کے بعد انگلا پرشنہ پودھے کوشکا میں پاور ہاؤس کسی کہتے ہیں دوستو آنسا دوستو مائی ٹوکانڈیا کو مائی ٹوکانڈیا کو کہتے ہیں چلتے ہیں آنگے بڑھتے ہیں انگلا پرشنہ دودھ کو ادھیک دن تک سرکچت رکھنے کے لیے کیا کہلاتی ہے دودھ کو ادھیک دنوں تک سرکچت رکھنے کے لیے کیا کہلاتی ہے تو اس کا آنسا دوستو بس چوئی کرن بس چوئی کرن کہلاتی ہے اس کے بعد انگلا پرشنہ مانوش میں گنجا پانکش کبکے کا دوارا ہوتا ہے تو اس کا آنسا دوستو تینیا کیاپیٹس کبکے دوارا اس کے بعد انگلا پرشنہ مانوش میں دوار روکش کبکے دوارا ہوتا ہے مانوش میں دوار روکش کبکے دوارا ہوتا ہے اس کا آنسا دوستو ایکس پارنجیس فیول ملی گرس کے کارم اس کے بعد انگلا پرشنہ بانس پتی بکیان کی جنگ کسے کہا جاتا ہے بانس پتی بکیان کی جنگ کسے کہا جاتا ہے تو اس کا آنسا دوستو تھیو پپیکس کو اس کے بعد انگلا پرشنہ ابنس کی کا پتا کسے کہا جاتا ہے ابنس کی کا پتا کسے کہا جاتا ہے جس کا آنسا دوستو جون مینڈل کو اس کے بعد انکلا پرشن بانس چین جیووں ایم پاتھکوں کے اپسیسوں کا دن کیا کہلاتا ہے اوپسیسوں کا دن کیا کہلاتا ہے اس کا آنسا دوستو جیواشم بکیان کہلاتا ہے جی باش مستق موجود چلتے ہیں آنگے بارتے ہیں اس کے بعد انگلا پشنے چنا کا خان یک بھاگ کونٹ سا ہے چنا کا خان یک بھاگ کونٹ سا ہے دس کا آنس ہے دچہے دائے بیچ پاتر ہے اس کا واقعہ پشنے آم کا خان کہ کی کواک 미국 Aqui ہے اس کے بعد انگلا پریشن لہسن پیاج کے پودے کو کشکل میں رکھا گیا ہے لہسن پیاج کے پودے کو کشکل میں رکھا گیا ہے تو اس کا آنسا ہے دوستو لیلی اے سی اس کے بعد انگلہ پریشن شپاڑی تال ناریل خجور کے پودے کو کشکل میں رکھا گیا ہے سپاڑی تال ناریل اور خجور کے پودے کو کشکل میں رکھا گیا ہے تو اس کا آنسا ہے دوستو فالمی گروپ میں اس کے بعد انگلہ پریشن پودے کی لمبائی میں بردگی کے لیے آوشک ہوتا ہے کیا فاس ارکس اور نائٹیوزن ہوتا ہے اس کے بعد انگلہ پریشن پادک روگوں کا سب سے اتردائی کارک کونسا ہے پادک روگوں کا سب سے اتردائی کارک کونسا ہے تو اس کا آنسا دوستو ففو دیں ہے اس کے بعد انگلہ پرشن سلکس کے سکرے کر پادک روگ کس کا روگ ہے تو اس کا آنسا دوستوی ہے نیبو کا روگ ہے کس کا نیبو کا ہے اس کے بعد انگلہ پرشن ہے کھون کی کمی کو کونسی بیماری کے نام سے جانا جاتا ہے کھون کی کمی کو کونسی بیماری کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا آنسا دوستو اینیمیا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد انگلا پہشنار شب سے چھوٹی کوشی کا کونسی ہوتی ہے میکو پلازما ہوتی ہے 10. دنED ہالیگز کا پراروب پیسٹود کشنے کیا تھا اس کے بعد انگلا پہشنار شب سے بڑک الگ خونDieسی سب سے بڑا پری تنتر ہوں ہے دوستو شمودر ہے اس کے بعد انگلا پریشن ہے میردہ اپردن کیسے روکا جا سکتا ہے میردہ اپردن کیسے روکا جا سکتا ہے جس کا آنسا ہے دوستو بن روپن دوارا روکا جاتا ہے یا جا سکتا ہے ہائی ڈرو فائٹ کسے کہتے ہیں ہائی ڈرو فائٹ کسے کہتے ہیں جس کا آنسا ہے دوستو ایک جلیے پودے کو کہتے ہیں ہائی ڈرو فائٹ اس کے بعد انگلا پریشن ہے پودے کے کش بھاگ میں جھوٹ کی پرابتی ہوتی ہے جس کا آنسا ہے دوستو تناسے ہوتی ہے اس کے بعد انگلا پریشن ہے پھرون کو بھوجن کہاں سے پرابت ہوتا ہے پھرون کو بھوجن کہاں سے پرابت ہوتا ہے جس کا آنسا ہے دوستو گرب نال سے ہوتا ہے اس کے بعد انگلا پریشن ہے گے ہوں مکہ جوار بانس گنہ چاول بازرہ جو جائی کو کشکل میں رکھا گیا ہے اس کا آنسا دوستو ان سبھی کو رکھا گیا ہے گریمی نیسی کھل میں گریمی نیسی کھل میں رکھا گیا ہے اس کے بعد انگلا پریشن ہے آلو میرچی بیگن آلو میرچی بیگن مکور دھتورا بیل ٹونا ٹاماٹر آدھی کس بانس کے پودے ہیں اس کا آنسا ہے دوستو یہ سب سولے نینسی بانس کے پودے ہیں اس کے بعد انگلا پریشن ہے پودے میں جڑ تنا پتی پشک فل آدھی کی روپ تتھا گڑوں کا دن کیا کہلاتا ہے کہلاتا ہے اس کا آنسا دوستو یہ کہلاتا ہے مافولوزی اس کے بعد انگلا پریشن ہے کھانیونہ دکاہ نیکلوں کا بد جاتا ہے کھانیونہ دکاہ نیکل کے مکور نکل کا بنایا جاتا ہے یہ اس کا آنسا دوستو یہ یہ ساہی قسمت کے پودے سے نکال کے بانتا ہے اس کے بعد انگلا پریشن باشین بنگل میں آلو کا اسPl Ext strand کرنے بالے موک토 Sawino bacteria کا نام ایک گیا نام ہے تو اس کا آسagna دوستو اینہ بینہ ہے اینہ بینہ ناکس ٹاک ہے اینہ بینہ ناکس ٹاک تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہی پر شماعت ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور دوستو سسکرائب پرنا نا بھولیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں انگلے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو بائیں